نئے پادری مجھے سال لے کر چرچ کے حال کمرے میں داخل ہو گئے وہ چک تھے یہ کچھ سادہ حال تھا جس میں لکڑی کی کرسیاں ترتیب سے لگی تھی بیس میں ایک رہداری سیدھی سامنے آلٹر کو جاتی تھی جہاں شبیحیں بنی ہوئی تھی اور آلٹر پر مہمبتیاں روشن تھی پادری صاحب نے اپنا تعرف یوں کروایا میرا نام کارلوس ہے میں گواہ کا دہنے والا ہوں تمہیں انڈین ملٹری پولیس کے نرقے میں دیکھتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ تم کسی بھاری مشکل میں ہو میں نے اس وقت تمہیں اس مشکل سے نجات دلانے کا فیصلہ کر لیا تھا چنانچہ جب انڈین کیپٹن نے تمہارے بارے میں پوچھا تو میں نے وہ کچھ بتا دیا جو تم نے بھی سن لیا اب یہ بتاؤ کہ برادر تم نے فوج کی زد میں کیسے آگئے کہیں تم نے کسی فوجی کے گھر میں چوری تو نہیں کی یہ پادری پہلے پادری سے بھی زیادہ بھولے بھالے تھے میں نے ان کا ہاتھ تھاما جھک کر چوما اور آنکھوں میں مصنوعی انسل آتے ہوئے کہا فادر کارلوس مجھے معاف کر دینا خدا بند بھی مجھے معاف کریں میں پادری نہیں ہوں بلکہ قادری مجرم ہوں میں ایک فوجی افسر کے گھر چوری کر کے بھاگا ہوں پولیس میرے پیچھے لگ گئے میں ایک پادری صاحب کے مکان میں جا گھوسا جو بند پڑا تھا وہاں میں نے اپنا ہلیا پادریوں جیسا بنایا اور مکان کے پچھلی کھڑکی سے نکل کر بھاگا تو گلی کے نکڑ پر پہنچتے ہی ملٹری پولیس نے مجھے پکڑ لیا میں نے انہیں بتایا کہ میں اس گرجیا گھر کا پادری ہوں چنانچہ وہ مجھے تحقیقات کے لیے یہاں لے آئے پھر جو ہوا وہ آپ کو معلوم ہی ہے میں نے اپنا چہرہ نیک دل بھولے بھالے پادری کے سینے پر رکھ دیا اور روتے ہوئے کہا فادر میں نے اپنا اطراف کر لیا ہے اب مجھے تم بھی معاف کر دو میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے بولے پادری نے مجھے اپنے سینے سے لگا دیا بیٹا تم نے اپنے گناہ کا اطراف کر لیا ہے تو تم پاک ہو گئے ہو خدا بند نے بھی تمہیں معاف کر دیا اور میں نے تو تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا جب تمہیں ملٹری پولیس گرجا لے کر آئی تھا اس نے یسو مسیح اور حضرت بی بی مریم کے مقدس شبیحوں کے سامنے جھک کر سینے پر سلیب کا نشان مرائے میں نے بھی اپنا سر جھکا دیا دل میں بس یہی ایک جملہ دوہرائیا کہ آپ دلوں کا حال جانتے ہیں میں گناہ گار ہوں مجھے معاف کر دیجئے گائیس لائک نہیں کہ آپ کی حضور پیش ہو سکے لیکن آپ کی محبت بے پایا ہے پادری مجھے اپنے کوارٹر ملے گئے ان کا ملازم ناشتہ تیار کر رہا تھا پادری کارلوس نے مجھے سات میز پر بیٹھ کر ناشتہ کیا اور مجھے نیک بننے کی تلقین کرتے رہے میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں آئندہ ہرگز چوری نہیں کروں گا اور نیک بن کر زندگی بسر کروں گا پادری کارلوس بہت خوش ہوئے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولے تمہارا نام کیا ہے میرے بچے میں نے اپنا نام بسند بتایا وہ کہنے لگے بسند اگر تمہارا کہیں ٹھکانے نہیں تو تم میرے ہاں رہ سکتے ہو یہاں چرچ میں تھوڑا بہت کام کر دیا گیا اگر کبھی چوری کرنے کا تمہارے دل میں خیال آیا تو بیٹھ چرچ کی فضا تمہیں اس گناہ سے بچائے رکھی گی مجھے کیا اتراز ہو سکتا تھا میں تو شاید وہاں چند گھنٹوں کا مہمان تھا میں نے فوراں ہاں کر دی پادری کارلوس نے خوشی کا اظہار کیا اور مجھے بتایا کہ اس کوارٹر کے پیسے ایک شوٹا سکمرہ ہے وہ تم استعمال کر لینا اب تم یہ پادری کا لباس اتار کر دوسرے کپڑے پہن لو تو اچھا ہے کیا خیال ہے میں نے ہنس کر کہا فادر میرے پاس دوسرے کپڑے نہیں ہیں انہوں نے اپنے نوکر کو آباد دی اور کہا فرنینڈیس بھائی ہمارے دوست کے لیے دھوتی کرتا لانا دھولا ہوا ہو ییس فادر کہہ کر نوکر اپنے کوارٹر کے طرف چلا گیا کچھ ہی دیر بعد وہ میرے لیے سفید دھوتی اور کرتا لے آئے میں نے پادریوں والا لباس اتار کر گجراتیوں والا دھوتی کرتا پہن لیا پادری کارلوس نے مجھے مومبتیوں والی دو شمادان دے کر کہا کہ میں برامدے میں بیٹھ کر ان میں جھمی ہوئی موم صاف کروں میں شمادان لے کر برامدے میں بیٹھ گیا قدرت نے مجھے دوسری بار موت کے موہ سے بچا لیا تھا اس کے لیے میں مشینی تیز دی کے بعد پادری کارلوس کا دل ہی دل میں بے حد شکر گزار تھا لیکن مرہٹا کیپٹن کے چہرے پر میں نے جو شک و شبیع کی لکیر دیکھی تھی وہ مجھے اس وقت بھی کچھ پریشان کر رہی تھی میں نے یہی فیصلہ کیا کہ کسی طرح چرچے سے اپنی ایجنٹ کے کوارٹر کی طرف ہی چلا جاؤں تو میرے لیے بہتر ہوگا وہ ایک تجربہ کار جاسوس تھا وہ مجھے کسی محفوظ مقام پر پہنچا دے گئے میں چرچے سے چل نکلنے کے لیے بطاب سا ہو گیا یا نہ جانے کیوں میں وہاں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا تھا چرچے سے نکلنا کوئی مشکل کام نہیں تھا بس شمادان ایک طرف رکھ کر چچ کے گیر سے باہر نکل جانا تھا اور میں ایسا ہی کی پادری کارلوس ابھی اپنی کوارٹر میں ہی تھے کہ میں نے شمادان ایک طرف کمروں کے ستون کے سامنے رکھے اور برامدے کی سیڈی اتر کر گرجے کے گیر سے باہر نکل گیا جس چونک میں یہ گرجہ واقع تھا اس کی تین جانب تو رہائشی فلیٹ تھے اور ایک جانب یعنی سامنے کے طرف ایک کھلا پارخ تھا اس پارک میں بچے کھیل رہے تھے یہاں تار اور کٹھل کے بے شمار درخت تھے نیم اور املی کے درخت بھی دور سے نظر آ رہے تھے جنگلوں میں رہنے کے باعث مجھے تمام درختوں کی پہچان ہو گئی تھے یہاں سے مجھے شہر کے جنوب مشک حصے کی طرف جانا تھا جہاں ایک کالخانے کے طلاب کے پاس اپنی ایجنٹ دادا بھائی کا گیراز جمعہ کوارٹر تھا اس راستے سے میں دو تین بار پہلے بھی گزر چکا تھا میرے پاس پہلے والے نیک دل پادری کے دیئے ہوئے رکوں میں صرف چھے روپے باقی رہ گئے تھے ان پیسوں میں میں کوئی رکشہ لے کر اپنی ایجنٹ کے پاس پہنچ سکتا تھا گیر جیسے باہر آتے ہی میں بائیں طرف فٹ پارٹ پر ہو گیا لوگ آ جا رہے تھے چوک میں سے گاڑیاں موٹر گاڑیاں وکٹوریاں اور رکشہ گزر رہے تھے ٹرافک کا ہلکا ہلکا شور تھے میں کسی خالی رکشے کو دیکھ رہا تھا ایک رکشے نے فٹ پارٹ کے پاس ایک سٹور کے سامنے سواریوں کو اتھا رہا تو میں اس کی طرف تیز تیز چلا گیا رکشہ خالی ہو گیا تھا میں رکشے کی طرف بڑا ہی تھا کہ اچانک ایک ملٹری پولیس والا میں نے سامنے آگیا پادری صاحب کدھر کا ارادہ ہے اب آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا ایک سیکنڈ کے اندر اندر میں نے اسے پیس جان لیا تھا یہ فوجی جوان مرہٹا کپتان کے ساتھ مجھے گلجے میں لیا تھا اسے مرہٹا کیپٹن نے میری نگرانی کے لیے باہر متعین کر رکھا تھا اس کا ہاتھ پیٹی میں لگے پسٹول کے دستے پر تھا دوسرے سیکنڈ میں میری سر کی ٹکر اس کے بیٹ میں اتنے زور سے لگی کہ وہ دہرہ ہو کر پیچھے کو گیا رکشہ ڈرائیور ہیران پریشان ہو کر بھاگنے لگا تو میں نے اسے لات مار کر دوسری طرف گرائے اور رکشہ میں چھلانگ لگا تھا رکشہ سٹارٹ کیا تو پیچھے سے پسٹول کا فائر ہوا میں رکشہ کو ایک جھٹکے کے ساتھ وہاں سے نکال کر چوک کی طرف لے گیا پیچھے مزید فائر ہوئے چوک میں شور مچ گیا آگے ٹرافک کی بتی لال ہو گئی تھی مگر میں نے کوئی پروانہ کی اور دو موٹر گاڑیوں کے بیچ میں سے رکشہ کو توفان میل کی طرح چلاتا نکل گیا میرا رخ ابھی سڑک کی طرف تھا جو کونے والے کشادہ پارک کے ساتھ دور تک چلی گئی تھی سامنے سے بسا رہی تھی میں نے رکشہ کو ایک طرف کر لیا اور اندہ دندھ بڑھتا چلا گیا پھر تیزی سے ایک درف گھوما تو سامنے چھوٹا سا پول آ گیا میں رکشہ کو تقریباً فل سپیڈ پر چلا رہا تھا پول کے پار جاتے ہی میں ایک نئی بستی میں داخل ہو گیا یہاں نئے بنگلے بنے ہوئے تھے میں اس بستی کی گلیوں میں رکشہ کو دائیں بائیں گھوماتا ہوا بستی کے اکب کی طرف نکل گیا میں سامنے لگے شیشے سے پیچھے کا برابر جائزہ لے رہا تھے میرے پیچھے کوئی ٹیکسی یا رکشہ میرا تاقب نہیں کر رہا تھا نئی بستی کے پیچھے مجھے دور ایک کارخانے کی طرف مزدور جاتے لکھائی دی میں رکشہ کو کارخانے کے ایک طرف لے گیا جھاڑیوں کے پیچھے رکشہ کو ایک گڑے کے کنارے کھڑا کر کے خود باہل نکلا اور اکہ دکہ بنے کوارٹروں کی دیواروں کی آر لیتا کارخانے کے گیٹ کے باس آ گیا مزدور اندر داخل ہو رہے تھے میں بھی ان کے ساتھ ہی کارخانے کے اہاتے میں داخل ہو گیا یہ کپڑے کا کارخانہ تھا اہاتے میں ایک جانب دو ٹرک کھڑے تھے جن پر کپڑوں کی بڑی بڑی گانٹے لادی جا رہی تھے کارخانے کے بڑے دفتر کی پیشانی پر شوانات کلات ملز گجراتی زبان میں لکھا تھا میں یوں ہی دفتر کے برامدے میں چلا گیا تھا آفیس کے باہر چپڑاسی سٹول پر بیٹھا تھا میں نے اسے نمسکار کیا اور کہا کہ میں بیکار ہوں نوکری کی تلاش میں آیا ہوں چپڑاسی نے بڑی بیزاری سے مجھے وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا میں نے کہا بھائی میں تامل نادو کا رہنے والا ہوں پردیسی ہو رات سٹیشن پر گزاری ہے صبح سے کچھ نہیں کھا چپڑاسی رکھائی سے بولا ارے بھائی جی ہم نے نوکری دلانے کا کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا تامل نادو کے ہو تو میں کیا کروں جاؤ یہاں نوکری نہیں ہے اتنے میں چک کے پیشے سے آواز آئی ہربجن لار اس آدمی کو اندر بیجو چپڑاسی فورنسٹول سے اٹھ کھڑا ہوا اچھا صاحب پھر چک اٹھا دی میں دفتر میں داخل ہو گیا مجھے نوکری وغیرہ کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی بس پیچھے آنے والی ملٹری پولیس سے چھپنا چاہتا تھا دفتر محفوظ سا تھا مگر بڑی خوبصورتی سے سجا گیا تھا دیوار پر مہاتمہ گاندی کی تصویر لگی ہوئی تھی بڑی میز کے پیچھے کرسی پر ایک کالے رنگ کا گھنگریاں بالو بالا مامر آدمی تھنڈے سوٹ میں بیٹھا سگار پی رہا تھا فضاء میں سگار کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اس نے اپنے سنہری فریم والے چشمے کے پیچھے سے مجھے غور سے دیکھا اور گوشے تم تامل نادو کا رہنے والے ہو میں سمجھ گیا کہ اس نے میرے ساتھ یہ ریایت محضی اس لیے کی ہے کہ یہ شخص بھی ضرور تامل نادو کا رہنے والا ہے میں نے نمسکار کرتے ہوئے کہا جی ہاں صاحب میں مجورائی کا ہوں مادہ پتہ نہیں ہے کوئی بھائی بند بھی نہیں رہا کل سے شہر میں بیکار بھوکا پیاسا پھر رہا ہوں نوکری مل جائے تو آپ کی بڑی دیا ہوگی کیا نام ہے تمہارا اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا کریشن میں نے بڑے عدب سے کہا اس نے مجھے کونے میں رکھے سوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا پھر چپڑاسی کو گلا کر میرے لیے چائے اور ربسکوڑ لانے کو کہا چپڑاسی میری طرف گھورتا ہوا باہر نکل گیا اب اس ادھیر عمر شخص نے کہا مجھے تم سے ہمدردی ہے کہ میں خود ٹامل نادو کا رہنے والا ہوں مگر میں راویشورم کا ہوں کوئی بات نہیں میں تمہیں اپنے کارخانے میں ملازم رکھ لیتا ہوں تم کتنا پڑے لکھے ہو جنوبی بھارت میں تعلیم بہتام ہے اور ہر سکول انگلیش میڈیم ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کو نوے فیصد جنوبی ہند کے لوگ ایسے ملے گئے جو بڑی روانی سے انگریزی بول لیتے ہیں میں نے کہا کہ میں صرف میٹرک تک پڑھا ہوں وہ سگار کی راکھ ایسٹرے میں جھاڑتے ہوئے بولے ٹھیک ہے تم آج سے کارخانے میں کام شروع کر دوں ابھی تمہاری تنخواہ پانچ سو روپے ہوگی پھر تمہاری ترقی کر دوں گا اتنے میں چپڑاسی چائے اور گسکل لیایا تھا میں چوری چوری چک میں سے باہر بھی نگاہ ڈال لیتا تھا کیونکہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا رکشہ میرے دشمنوں کو مجتہ کانے میں مدد دے سکتا تھا اس آدمی نے فون پر سنہا سے میرے بارے میں بات کی اور پھر تامل زبان میں مجھ سے مخاطب ہو کریشن جاؤ سنہا صاحب سے جا کر ملو میرے کمرے کا تیسرا کمرہ اس کا ہے میں پلنام کر کے دفتر سے باہر آ گیا مسٹر سنہا کے کمرے کی طرف بڑا ہی تھا کہ جدر میں نے رکشہ کھڑا کیا تھا اس طرف سے ملٹری پولیس کے دو جوان کارخانی کی طرف ہاتھیں دکھائی دی میں اُلٹے قدم واپس ہوا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا چپڑاسی کے قریب سے گزرتا ہوا برامدے کی دوسری جاری نکل گیا یہاں گانٹوں سے لدہ ہوا ٹرک روانہ ہونے کے لیے پیچھے کی طرف کھسک رہا تھا مجھے اور تو کشنا سوجہ لپک کر ڈرائیور کے پاس گیا اور بڑے اعتماد سکا ہے مجھے سنہا صاحب نے ساتھ جانے کو کہا ہے مسٹر سنہا کا نام میں نے سن رکھا تھا ضرور یہ کہ کارخانے کا کوئی افسر ہی تھا جس کا نام سن کر ڈرائیور نے مجھے اشارے سے پیچھے بیٹھنے کو کہا ہے میں بھاگ کر ٹرک کی پیچھری طرف گیا اور اس میں سوار ہو گیا اور بڑی بڑی گانٹوں کے پیچھے چھوپ کر بیٹھ گیا تھوڑی ہی دیر بعد ٹرک کارخانے کے ہاتھیں اس نکل گئے کسی نامعلوم منزل کی طرف اروان دوان تھا میں نے خدا کا شکر ادا کی اگر میں ہشیاری سے کام نہ لیتا تو میرا گرفتار ہو جانا یقینی تھا ایک بڑی سڑک پرانک بات ٹرک کی رفتار تیز ہو گیا وہ شہر کے جنوب مغربی حصے کی طرف جا رہا تھا شاید اسے شہر سے باہر کسی گودام میں جانا تھا بہرحال میں ٹرک کے پیچھے دکھا بیٹھ رہا کہ ٹرک کی رفتار دھیمی ہو وہ تو باہری سلانگ لگا دو ٹرک کے ایک ندی کے پل کے قریب تھا اس کی رفتار مدم ہو گئی تھی میں نے اس حال نکال کر دائیں بائیں دیکھا کھیتوں میں کہیں کہیں مکان بنے ہوئے تھے ٹرک پل پر سے گزر گیا اس کی رفتار پھر تیز ہو گئی میں پیچھے کو سمٹ گیا ٹرک شہر کی گنجان عبادی سے باہر نکلایا تھا میری خوش قسمتی سے آگے ریل کا پھاٹک بند تھا جو ہی ٹرک ایک باس کے بیچے لکا میں باہر کو دیا لوگوں کی نظروں کو دھوکہ دینے کے لیے میں یوہت بنان سے سڑک کی ڈہلان اترنے لگا جیسے مجھے کوئی جلدی نہیں ہے نشیب میں ایک کھیت تھے دو چار کھیتوں میں انچی فصل کھڑی تھی میں فصل کی اوٹ میں آتے ہی لمبے لمبے ڈگ بھرنے لگا اندازی سے میں نے اپنا رخ جنوب مشی کی طرف کر لیا تھا کیونکہ اسی رخ پر اپنے ایجنٹ کی کمین گا یعنی گیراج تھے اس علاقے سے میں پہلی بار گزر رہا تھا کھیت ختم ہوئے تو گوالوں کی بستی آگئی جہاں گائیں ادھر ادھر بدی ہوئی تھیں اور گوالے اپنے کام کاج میں لگے تھے میں خاموشی سے دو ایک کو نمسکار کرتا ہوا وہاں سے بھی گزر گیا ریلوے لائن بلندی پر تھی میں نے اسے پار کرنے کے بجائے اس کے متوازی ذرا نشیب میں رہ کر ہی چلنا زیادہ مناسب سمجھا راستے میں دو ایک پھاٹک بھی آئے مجھے ایسے لگا جیسے میں راستہ بھول گیا ہوں کیونکہ مجھے ابھی تک کس کارخانے کی چمنی دکھائی نہیں دی تھی جو اپنے ایجنٹ کے گیراج کے قریب واقعی تھی میں نے ہمت نہاری اور چلتا چلا گیا میری چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ میں ٹھیک سمت چل رہا ہوں سورج سر پر آ گیا تھا چلنے سے مجھے گرمی لگ رہی تھی جس کی مجھے تلاش ہے میں نے ریلوے لائن پار کی اور دوسری سمت چل پڑا میرے پیچھے ایک مسافر گاڑی ریلوے لائن پر سے شور بچاتی گزر گئی یہاں اردگرد گندے جوہڑ تھے جہاں سکرائب کے ڈھیر لگے ہوئے تھے آخر میں درختوں کے جھون میں سے ہوتا ہوا کارخانے کے قریب آئے تو میرا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا میرے بائیں طرف پرانی بارہ دلی والا طلاب تھا اور کچھ فاصلے پر اپنی ایجنٹ کا قوارٹر صاف نظر آ رہا تھا میں تھوڑی دیر کے لیے طلاب کی بارہ دری کے پاس آ کر رکھ گیا پھر قوارٹر کے طرف غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ کوئی نہیں ہے قوارٹر کے سامنے گراج کا جتنا حصہ مجھے نظر آ رہا تھا وہ ویران ویران تھا کوئی پرانی گاڑی بھی وہاں کھڑی نہیں تھی میرا دل یہ سوچ کر پریشان سا ہوا کہ کہیں ایجنٹ پکڑا تو نہیں گیا مجھے بارہ دری کے پیچھے پندرہ منٹ گزر گئے اس عرصے میں نہ تو وہاں کوئی آیا اور نہ کوئی قوارٹر میں سے باہر نہیں ہی نہیں تھا اپنی ایجنٹ کا کاریگر لڑکا بھی نزل نہیں آ رہا تھا اب میں نے خود جا کر حالات کا جائزہ لینے کا فیصلہ کی میں بارہ دری سے ہٹ کر قوارٹر کی اکمی دیوار کی طرف چلنے لگا میں یوں چل رہا تھا جیسے قوارٹر کے طرف نہیں جا رہا بلکہ اس کے قریب سے گزرنے والا ہو قوارٹر کے پیچھے پہنچ کر دیکھا کہ قوارٹر کے پیچھلی کھڑکی بندی تھی میں آگے سے ہو کر قوارٹر کے سامنے آ گیا واقعی گیراج خالی اور ویران پڑا تھا برامدے میں کمرے کا دروازہ بھی بند تھا ذرا قریب گیا تو دیکھا دروازے پر تالہ لگا تھا گیراج کے کونے میں جونل کا لگا تھا میں وہاں بیٹھ کر موہاں دھونے لگا میں غور کر رہا تھا کہ اپنا ایجنٹ کا ہے کیا وہ کسی کام سے شہر گیا ہوا ہے یا اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اگر وہ گرفتار ہو گیا ہے تو خفیہ پولیس کے آدمی ضرور اس قوارٹر کی نکرانی کر رہے ہو میں زیادہ محتاط ہو گئے بڑی توجہ سے پانی کے چھنٹے مو پر ماننے لگا پھر زور زور سے قرارے کرنے لگا جیسے مجھے اردگرد کی فضاء سے کوئی دلچسپی نہیں ہے موہاں دھو کر اٹھا دھوتی کے پلو سے موہ خوش کیا اور نظر بھر کر ایک بار پھر کوارٹر کے دروازے پر لگے تالے کو دیکھی اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی معمولی ساتالہ تھا میں نے تالہ والی بارہ دری کی طرف قدم اٹھایا ہی تھا کہ مجھے پیچھے سے سائیکل کی گھنٹی کی آواز سنائی دی پلٹ کر دیکھا تو اپنا ایجنٹ سائیکل پر سوار آگے اوزاروں کا تھیلہ لٹکائے چلا رہا تھا اسے بخیر و خوبی دیکھ کر جان میں جانا گئی نلکے کو دوبارہ کھول دیا اور موہ نل سے لگا کر پینا شروع کر دیا اپنا ایجنٹ سائیکل پر سے اتر آیا اور میرے قریب سے گزرتے ہوئے بڑی رازداری سے بولا درختوں میں چلے جاؤ آدھ گھنٹے بعد آنا میں یوں ہی زور زور سے کھانستا ہوا تالاب کی طرف چل پڑے تالاب ایک جانب نیم کے دو چار درخت اگے ہوئے تھے میں ان کی تھنڈی جاؤں میں ایک گھاس پر لیٹ گیا میں اس رخ پر لیٹا ہوا تھا کہ میری آنکھیں کوارٹر کے آہاتے کو صاف طور پر دیکھ رہی تھے دادا بھائی تالا کھول کر کمرے میں گیا واپس باہر آیا تو ہاتھ میں ایک کنستر پکڑا ہوا تھا کنستر ایک طرف رکھ کر وہ واپس کمرے میں گیا اور اندر سے ایک چارپائی نکال کر سہن میں لاکر بچھا دی پھر وہ کسی گاڑی کا مڈگارڈ اٹھا لائیا اور اسے ریٹی سے رگڑنا شروع کر دیا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے مجھے آدھ گھنٹے بعد آنے کا سگنل کیوں دیا ہے اس نے چارپائی بھی کمرے سے نکال کر بچھا دی ضرور کوئی مہمان آ رہا ہے میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ کچھے سڑک پر مجھے دور سے ایک موٹر سائیکل آتا نظر آئے میرا دل زور سے دھڑک اٹھا موٹر سائیکل پر پولیس کا ایک سپاہی بیٹھا تھا میں نے اس پل نظرے گاڑ دی یہ کمبخت یہاں کیوں آ رہا ہے اگر مجھے اپنے ایجنٹ نے درختوں میں جانے کا اشارہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے معلوم ہے کہ وہاں پولیس کا ایک سپاہی آ رہا ہے کبرانی کی کوئی بات نہیں سپاہی موٹر سائیکل لے کر گیراج کے ہاتھ میں آ گئے اپنے ایجنٹ نے اٹھ کر اسے سلام کیے موٹر سائیکل سپاہی نے ایک طرف کھڑی کر دی ایجنٹ اسے جھوک کر ادھر ادھر سے دیکھنے لگا پھر مسکرا کر سپاہی سے کوئی بات کی اور چار پائی پر بیٹھنے کا اشارہ کی سپاہی چار پائی پر بیٹھ گیا اپنے ایجنٹ نے موٹر سائیکل کے انجن میں سے کوئی پرزہ نکال کر اسے میلے چیتھڑے سے پونچے اور پھونک مار کر غور سے دیکھا پھر سپاہی سے باتیں کرنے لگیا وہ بار بار موٹر سائیکل کی طرف اشارہ کر رہا تھا سپاہی نے اپنی کلائی کی گھڑی دیکھی پھر سار پائی سے اٹھا اور اپنے ایجنٹ سے کچھ باتیں کرنے کے بعد پیدل ہی واپس چلا گیا میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بلا ٹل گئی ہے اپنا ایجنٹ اسی طرح زمین پر بیٹھ کر گاڑی کے مڈگار پر ریتی چلانے لگا ریتی کے ایک گھسنے کی آواز برابر مجھتک پہنچ رہی تھی سپاہی سڑک پر کافی دور جا چکا تھا مگر اپنا ایجنٹ دادا بھائی اسی طرح سلنے ہوڑائیں کام میں مگن تھا کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کر سڑک کی طرف دیکھا کچھی سڑک بلکل خالی تھی تب اس نے ان درختوں پر ایک نظر ڈالی جہاں میں لیٹا ہوا تھا یہ اشارہ تھا کہ میں اب اس کے پاس آ جاؤں میں آہستہ سے اٹھا اور اپنا رخ کوارٹر کی طرف کر لیا کوارٹر کے ہاتھے میں پہنچ کر میں نے اپنی ایجنٹ سے کوئی بات نہ کی اور پانی کے نلکے کو کھول کر ہاتھ دھونے شروع کر دی ایجنٹ ایم اڈگار پر لیٹی گھستے ہوئے کہا اندر چلے جاؤ میں دھوتی کے پلو سے ہاتھ ساف کرتا ہے کوارٹر کے اندر چلا گیا اندر چارپائی نہیں تھی کونے مارے تخت پر مستریوں کے اوزار پڑے تھے میں تخت کے کونے پر بیٹھ گیا چند سیکنڈز کے بعد دادا بھائی ادھ کھلے دروازے میں آ کر کھڑا ہو گیا باہر دیکھتے ہوئے وہ مجھ سے ہم کلام ہو تمہاری اس ڈاکو کی لڑکی نے مجھے سخت مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے میں چونگ پڑا ڈاکو کی لڑکی سے دادا بھائی کی مراد یعنی یقیناً صدہ رنگنی ہو سکتی ہے وہ آہستہ آہستہ بولے جا رہا تھا تمہیں اس کو سال لانے کی کیا ضرورت تھی یہ بات تمہارے ریکارڈ میں درج ہو جائے گی کہ تم نے دشمن کے ملک میں ایک عورت پر بھروسہ کر گیا اسے اپنے آپریشن میں شریک کی میں نے بے اختیار ہو کر پوچھا کیا کیا صدہ رنگنی بھاگ نکلی ہے ایجنٹ نے غسلی آواز میں مجھے ڈانٹ پھلاتے ہوئے کہا اس عورت کی وجہ سے ہم اپنے ایک قیمتی اور لائک سائنس دان سے محروم ہو گئے ہیں وہ تمہاری لیٹل نہیں تھی پھر تم نے اس کے پیشے لگ کر سامپو کی بٹاری جیپ میں کیوں پھیک کیا کبھی اس طرح بھی کمانڈو آپریشن ہوئے ہیں میں کچھ کہنی ہی والا تھا کہ ایجنٹ ایک بار پھر غصے میں بولا یہ ڈاکو عورت بھی ہمارے راز میں شریک ہو گئی ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں وہ بھارت کی رہنے والی ہے وہ کسی بھی وقت ہمارے خلاف مخبری کر سکتی ہے ایجنٹ اصولی طور پر ٹھیک کہہ رہا تھا لیکن وہ صدہ رنگنی کے کردار سے واقف نہیں تھا جب میں نے اس سے دوبارہ سوال کیا کہ صدہ رنگنی فوج کی حراست سے بھاگ گئی ہے تو اس نے مجھے ڈانڈ لی کیا تم اس سے عشق کر رہے ہو تم اپنے ساتھ مجھے بیلے ڈوگو گے لیکن یاد رکھو اگر ایسا وقت آ گیا تو میں تمہیں پہچاننے سے صاف انکار کر دوں گا خواہ میرے سامنے تمہیں پھانسی ہی کیوں نہ دی جا رہی یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر کے باہر آہاتے میں چلا گئے اس کی باتوں کا میں نے برا نہ مانگ کیونکہ وہ اپنی جگہ پر وہ سچا تھا لیکن اسے اس حقیقت کی خبر نہیں تھی سچی بات یہ ہے کہ مجھے صدا رگنی کے بچ نکلنے کی بے حد خوشی ہوئی تھا اس لمحے شاید پہلی بار مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں واقعی صدا رگنی سے محبت کرنے لگا ہوں میرا جذبہ محبت جیسے یک لخت بیدار ہو گیا اور میرے ضمیر کو کچھوکے لگا رہا تھا کہ میں نے اس سے پہلے صدا رگنی کو مرہ ہٹا فوجیوں کے قبضے سے چھوڑانے کی کوشش کیوں نہ کی پھر یہ آنکھوں میں اس کی کیسری آنکھوں والی وحشی شکل گھومنے لگی میرا دل اس سے ملنے کو بیتاب ہو گیا اس کی سامپ کی پھنکار ایسے خوشک پرسرار آواز میرے کانوں میں سرگوچیاں لے رہی تھے مجھے اپنے پاس بلا رہی تھے میں صدا رگنی کی بہادری پر دنگ رہ گیا مرہ ہٹا فوجیوں کی قید سے نکل کر اس نے شجاعت کا بے مثال کا نامہ انجام دیا تھا مجھے اپنی ایجنٹ سے بھی ہمدر دی تھی مجھے اس کی مجبوریوں کا بھی احساس تھا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ صدا رگنی میرے اس مشن میں میرے کس قدر مددگار ثابت ہو سکتی ہے اس کی مدد کے بغیر شاید میں ڈاکٹر فریدی کی بیٹی نورین کو بھی دشمن کے حصار سے نکال کر اس کے پاس نہ پہنچ جا سکتا تھا ابھی تک اپنی ایجنٹ نے مجھے نورین کی بحفاظت پاکستان پہنچنے کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا تھا وہ باہر آہاتے سے غائب ہو گیا تھا میں نے دروازے کی درز میں سے باہر دیکھا وہ آہاتے میں نہیں تھے یہ بھی زیادہ سے کمال کا آدمی تھا دشمن کے موں میں بیٹھ کے ہماری حفاظت بھی کر رہا تھا اور اپنا فرض بھی نبا رہا تھا اس نے صدا رگنی کو ضرور کسی اور مقام پر رکھا ہو گیا اس کی سائیکل آہاتے کی دیوار کے سال لگی ہوئی تھی وہ پیدل کہاں چلا گیا تھا میں دیوار کے سال لگا ابھی تک باہر جانگ رہا تھا باہر بیرانی کا عالم تھا دادہ بھائی کا مڑگارڈ اور ریتی چارپائی کے پاس زمین پر پڑے تھے لگتا تھا کہ وہ کہیں کسی شے کا بندوبست کلنے گیا ہے میں واپس تخت پر آ کر بیٹھ گیا میرے خیالات صدا رگنی کے گرد گھوم رہے تھے وہ کس طرح فرار ہو گئی اس وقت کہاں ہو گئی کہیں وہ واپس اپنے دیرے پر تو نہیں چلی گئی ہوگی اگر ایسی بات ہوئی تو میں اس سے ایک بار ملنے ضرور جاؤں میں اس سے ملے بغیر بھارت کا بارڈر کراوس نہیں کرنا چاہتا تھا میں یوں ہی خیالات میں گم رہا اور وقت گزرتا چلا گیا مجھے کسی موٹر کے انجن کی آواز دور سے آتی سنائی تھی آواز آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی میں نے جلدی سے اٹھ کر باہر دیکھا کچھے راستے پر گرد اڑاتی ایک پرانی پھٹی چاہے ہم ایسی ڈیز گاڑی کوارٹر کی طرف بڑھ رہی تھی پھر وہ گہ راج کے ہاتھے میں آ کر کھڑی ہوگی اس میں اپنا ایجنٹ ہی سوار تھا باہر نکل کر اس نے گاڑی کا بونٹ کھول کر جھک کر انجن کو دیکھا کونے سے کنستر اٹھایا نلکے پر جا کر پانی بھرا اور ریڈی ایٹر میں ڈالنے لگے پانی ڈالنے کے بعد اس نے بونٹ بند کر دیا کنستر دیوار کے ساتھ رکھ کر رمال سے ہاتھ پہنچے آستین سے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ پہنچے جیب سے سگرن نکال کر سلگایا ماچس کی تیلی نلکے کی طرف پھینکتے ہوئے چاروں طرف ایک اکابی نظر ڈالی اور بند دروازے کے پاس سے گزرتے ہوئے بولا تم گاڑی میں بیٹھ جاؤ پیشلی سیٹ پر میں آہستہ سے دروازہ کھول کر گاڑی کی طرف بڑھا اور خاموشی سے پیشلی سیٹ پر اس طرح آگے کو کھسک کر بیٹھ گیا کہ پیچھے سے میرا سل نہیں دیکھا جا سکتا تھا میرے بیٹھتے ہی وہ آگلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے اسے گھما کر کچھی سڑک پر ڈال دیا اس نے میری طرف چہرہ گھمائے بغیر کہا اسی طرح بیٹھے رہنے پرانی گاڑی شور ضرور مچا رہی تھی مگر چلتی خوب تھی کچھے راستے سے نکلتے ہی گاڑی بائیں جانب کو گھونگے وہ گھاس کے میدان میں سے گزر رہی تھی جو ناہموار تھا اور جہاں کوئی باقاعدہ سڑک نہیں تھی گاڑی اچھل رہی تھی ناہموار میدان ختم ہوا تو وہ سڑک آگے جو ریلوے لائن کے پہلو سے گزرتی تھی موٹر کی رفتار تیز ہوگی دادا بھائی اگلی سیٹ پر بلکل بت کی طرح بیٹھت میں نے ذرا سر اٹھا کر سامنے والے شیشے پر نگاہ ڈال تو مجھے اس کی سکڑی ہوئی تیز آنکھیں نظریں اس نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ میں ویسے ہی بیٹھ رہوں گاڑی سڑک پر درختوں بجلی کے کھمبوں اور ڈھیلانی شتوں والے مکانوں کو پیچھے چھوڑتی بھاگتی چلی جا رہی تھی تقریباً آدھے گھنٹے تک اسی ناہموار سڑک پر سفر کرنے کے بعد غیر ہموار میدانی علاقہ شروع ہو گیا ایک جگہ کسی ندی کا چھوٹا سپول آیا یہاں سے ایک نسبتاً چھوٹی سڑک بائے طرف کو گھوم کر نکلتی تھی اپنے ایجنٹ نے گاڑی اس چھوٹی سڑک پر ڈال دی وہ خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا راستے میں اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی تو دوستو اگلی کس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے ایکون کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے